اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حیون ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جیس وائلڈ شوز پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک دلہن کا سچا واقعہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ واقعہ سعودیہ عرب کا ہے اس دن اس لڑکی کی شادی تھی اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھی بارات آنے والی تھی مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا اور ہر انسان اپنی اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا اور دلہن کو بھی سجایا جا رہا تھا دلہن کو نیا جوڑا پہنا کر میک اپ لگایا جا رہا تھا خوشی کا محل تھا اور سب لوگ بہت ہی خوش تھے کچھ ہی دیر میں زہر کی ازان ہوئی ازان ہو رہی تھی اور اس لڑکی نے اپنے دل میں سوچا لاو وضو کر کر نماز ادا کر لی جائے وہ اتنا سوچ کر نماز کے لیے وضو کرنے جائے رہی تھی تب ہی اس کی ماں آئی اور پوچھی بیٹی کہا جا رہی ہو لڑکی نے کہا امی جان ازان ہو رہی ہے وضو کر کر نماز ادا کروں گی اور لڑکی کی ماں بولی بیٹا کیا پاگل ہو گئی ہو نیچے مہمان ہے اور اگر وضو کرو گی تو تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور تم خوبصورت نہیں دکھو گی تو لڑکی نے جواب دیا امی جان میں اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں خوبصورت دکھنا چاہتی ہوں مجھے اللہ کا ڈر ہے مہمانوں کا نہیں سبحان اللہ یہ بول کر لڑکی وضو کرنے چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں اس نے نماز کی نیت باندھ لی جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی تو اٹھنا سکی یعنی کی اس کا سجدے میں ہی انتقال ہو گیا اللہ اکبر موت تو ایک دن سب کو آنی ہے لیکن ایسی موت قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے کافی دیر تک جب لڑکی نیچے نہیں آئی تو اس کی ماں اس کو روم میں دیکھنے گئی تو دیکھا لڑکی سجدے میں ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے پورا خوشی کا ماحول ماتم میں بدل گیا جن لوگوں کے چہرے پہ خوشی تھی ان کا موں اتر گیا یہ دیکھ کر لڑکی کی ماں روتے روتے بولی بیٹا تم ٹھیک کہتی تھی ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کا ڈر ہونا چاہیے انسانوں کا نہیں یہ ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے ہے جو ذرا ذرا سے میک اپ کے لیے نمازیں قضا کر دیتی ہیں یعنی کی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے اللہ ایسے انسان کو نیک ہدایت دے آمین اللہم آمین آپ اور ہم لوگ بس اتنا جان لیں کی ہمارے اوپر نماز فرض ہے چاہے ہم خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے کیونکہ پہلے ہم اپنے فرض عدا کریں گے بعد میں دنیا کے یا پھر دوسرے کام کریں گے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیں ان تمام باتوں پر کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نازل عطا فرمائے آمین اللہم آمین میرے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں اگر آپ کے ذرا سا بھی یہ ویڈیو دل پر لگا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کر اپنے کچھ قریبیوں تک ضرور شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو سن کر آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ شوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ہم آپ کی خدمت میں روز کی ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو جب تک کے لئے دعاوں کی گزارش اللہ حافظ